بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ویڈیو آج کر حل جگہ وائرل ہے اور وہ حسن نسار کے متعلق ہے ان کے ایک بیٹے کی تصویر اور ان کا ایک انٹرویو جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس 37000 روپیہ گھر کا دینے کے لیے نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی داڑی اتنی بڑی ہے کہ وہ حسن نسار کے باپ لگتے ہیں تو اصل میں یہ ہے کون اور کیوں ان کو گھر سے نکالا گیا اور حسن نسار کا ان سے تعلق کیا تھا بہت سارے لوگ اس کو جالی قرار دے رہے ہیں لیکن حقیقت ٹی وی آپ کو ساری تفصیل بتائے گا کہ اصل میں یہ کون ہے اور ان کا تعلق کیا تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں حسن نسار اس وقت قریباً 68 سال کے ہیں اور وہ 5 جولائی 1951 کو پیدا ہوئے اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بیسیکلی 1975 میں پیدا ہوا ان کے تین بیٹے پہلی بیوی سے ہیں جس میں سے دو جڑوہ اور ایک بیٹا ان کا دوسرا ہے اب اس تمام صورتحال میں حسن نسار کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیئے کہ یہ کون ہے حسن نسار کی جو پہلی بیوی تھی ان کا نام تھا سیدہ حاشمی وہ بیسیکلی ایک شائرہ تھی حسن نسار کہتے ہیں کہ میرا ان سے مزاج نہیں ملتا تھا مجھے بہت زیادہ زندگی میں بیرتر تی بھی پسند نہیں تھی میں نے زیادہ حق کے خلاف کارٹن لکھا مجھے ڈیڑھ دو سال جیل میں رہنا پڑا جب میں واپس آیا نہ نوکری تھی نہ کچھ تھی کوئی مجھے جاب دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ بھٹو سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا اور ان کو بہت زیادہ غصہ تھا کہ زیادہ حق صاحب نے ان کو کیوں پھانسی دی اس تمام صورتحال میں وہ بڑی نفرت امیز زندگی جینا شروع ہو گئے غصہ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا جب انہوں نے دوسری شادی کی تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے انیس سو پچانوے میں حسن عصار نے دوبارہ شادی کی اصل میں انیس سو چورانوے کے اندر انہوں نے ویڈیو فائر کے نام سے ایک میکزین جو ویڈیو تھا وہ لانچ کرنا چاہا اور اس کا ایک سیگمنٹ انہوں نے رکھا مشہور لوگوں کی گمنام کبرے اس کے لئے ان کو ایک اینکر کی ضرورتی اس میں انہوں نے انٹرویوز لیا تو اس میں ایک لڑکی ہے جن کا نام شازیہ تھا جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا پروگرام نہ چلا لیکن پھر ان کا گھر آباد ہو گیا حسن عصار نے ان کو شادی کی آفر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ماں باپ سے جا کر بات کریں جب انہوں نے باچھت کی تو کافی ان کے ماں باپ نراز تھے کہ آپ ایک تو دوسری شادی ان کی ہو رہی ہیں ان کے تین بچے ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں اور حسن عصار آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ متنازع شخص ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے خلاف لکھتے رہے کبھی کسی کی سائی لیتے رہے الطاف حسین کے ساتھ بھی وہ کھڑے رہے اور عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے رہے اب وہ عمران خان سے بھی نراز ہے تو یہ صورتیال ان کی زندگی میں ہمیشہ سے رہی لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو یہ تینوں بچے ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن حسن عصار نے ان کو چوائس دی کہ یا تو اب ماں کے ساتھ رہ لو یا میرے ساتھ رہ لے تو تینوں بچے ان کے ساتھ ہیں قریباً ایک سال رہے لیکن چونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیش تھے لہٰذا وہ اپنی ماں کے پاس چلے گئے یہاں سے حسن عصار کا ان کی زندگی کے ساتھ چپٹر کلوز ہوا کیونکہ وہ جوان تھے بہت زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی انہوں نے کہا وہ اپنی زندگی بہتر سمجھتے انہوں نے کبھی بھی ان کو دوبارہ پلٹ کر کوئی ایسی کوئی ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کی کچھ زندگی کے معاملات نے ان کو کبھی بھی نہیں کچھ کہا پھر ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی ایک بیٹی محمدہ ہوئی اصل میں ان کے پہلے تین بچے تھے جب بیٹی ہوئی تو وہ کافی خوش رہنا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد ان کے دو بیٹے حاتم اور حاشم ہوئے اس تمام صورتحال کے بعد ان کی فیملی تو پوری ہوتی نظر آئی وہ کہتے ہیں کہ جو میری پہلی بیوی تھی ان کا مزاج بڑا ڈیفرنٹ تو مجھ پر شک کرتی تھی اور شاید کہیمہ بہت ساری جگہوں میں غلط بھی تھا انہوں نے کبھی اپنی پہلی بیوی کو بورے القاب سے یاد نہیں کیا اب یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک شخص یہ بیسیکلی ان کی پہلی بیوی سے تھے اور اس تمام صورتحال میں حسن عصار نے ان کو ان کی زندگی پر چھوڑ دیا حسن میں یہی شخص جو حسن عصار کے بیٹے ہیں کچھ مہینے پہلے تک بہت زیادہ حسن عصار کو گالیاں دیتے رہے ایسی ایسی گالیاں اپنے باپ کو دیتے رہے کہ اس شخص نے کبھی میرے اور میرے بھائیوں کی ایڈیوکیشن پر پیسہ نہیں لگایا ہمیشہ سے ہمیں دھتکارتے رہے اور ان کے پاس مرسیڈیز تھی میں نے اس کو استعمال کرنا چاہا نہیں مجھے دی اپنے دوست کو دے دی کافی سارے اس طرح کے الزامات لگاتے رہے کہتے رہے کہ میری ماں چونکہ انہوں نے دوسری دوبارہ شادی کر لی تھی حسن عصار نے بھی شادی کر لی تو ان کے جو والد ہے وہ ستیلے باپ تھے کہتے ہیں انہوں نے میری ماں نے ہماری ایڈیوکیشن پر پیسہ لگا اور حسن عصار کو وہ بڑی گالیاں دیتے ہیں لیکن ان کے شایپر بن حسن عصار یہ دبائی میں بھی رہے وہاں بھی ملازمت کرتے رہے اور پھر یہاں پر بھی رہے ان کے پاس میڈیا کے کارٹس بھی ہیں لیکن اس تمام صورتحال میں شاید زندگی ان کے ساتھ نہ رہی باپ کے ساتھ رہتے تو لائف کچھ اور ہوتی لیکن اس صورتحال کے اندر وہ کرائسس میں آ چکے ہیں اب ان کے جو دو بیٹے ہیں وہ ان کو جب بھی سکول اور ان کی جو بیٹی جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت سارے لوگوں کو سیکیورٹی دے کر بیشتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بہت سارے دشمن ہیں اور حسن عصار کا کہنا ہے کہ ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے جب وہ اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بہت اچھے لیکن جو بابا ہے حسن عصار وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں جبکہ حسن عصار کا کہنا ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز نے میرے اندر یہ غصہ بھر دیا ہے یہ بسیکلی صورتحالہ جو ان کے پہلے بیٹے ہیں بیوی سے وہ اب اس وقت کرائسس میں چل رہے ہیں انہوں نے حسن عصار سے فریاد کیا یہ ان کا پرسنل فیملی میٹر ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ادراک نہیں تھا جی کہ ان کے پاس غربت کے سوائے سے کچھ بھی نہیں ہے داڑی ان کی سفید ہو چکی ہے بہت سارے لوگ جو آپ کو میڈیا پر ٹی وی پر نظر آتے ہیں اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو فٹ بھی رکھا ہوتا ہے جیسے آپ عمران خان کو دیکھ لیں آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ ستر سال کے حسن عصار کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن یئرز کے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مینٹن رکھا ہوا ہے تو وہ شاید دیکھنے میں لگتے نہیں کچھ لوگوں کی داڑیاں بڑی ہیں بہنگم ہیں بال وہ سر پر لگا لیتے ہیں تو شاید آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ بڑے سوٹیبل ہیں لیکن شاید وہ حقیقت میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں یہ ان کی صورتحال ہے اب حسن عصار بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے پاس جانا یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو اچھے حال میں چھوڑ دیا تھا ان کی چوائس کے مطابق اب ان کی زندگی ہے وہ کسی کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں